ہندو بھائیوں کو اس میں پندرہ لاکھ جو اینار سی میں واپنے پھر ہندو کے ساتھ دھوکہ ہوگئے میں بتانا ہوں دھوکہ کیسے وہ ہی بتانے جا رہا ہوں میں آپ غور سے سنو اس چیز کو مسلمان کی بنسبت ہندو زیادہ افیکٹ ہونے والے ہیں زیادہ اب کیسے افیکٹ ہوں گے کہ اینار سی جب کیا تو پندرہ لاکھ ہندو باہر ہو گئے اب اس ہندو کو باہر جو ہوئے ہیں اس میں اپر کاسٹ کا ایک بھی نہیں ہے یاد رکھیے اپر کلاس کا چودہ پرسنٹ میں سے ایک بھی نہیں ہے جو بھی ہیں وہ دلیت آدیباسی اور دربیریاں جو نیچے کلاس کے جتنے طبقے ہیں وہ سارے کے سارے ہیں ٹھیک اب ان کا منشاہ یہ ہے کہ یہ جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں تم کو سٹیزنشپ دے دیں گے سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کے تحت انہی کو دیا جائے گا انہی کو کور کرنے کے لئے لائے ہیں اب ان کو کہہ رہا ہے کہ تم اس میں فارم بھڑو جیسے ہی وہ فارم بھڑیں گے تو وہ یہ ایڈمیٹ کر لیں گے کہ مائگرینٹ ہیں سرنارتی ہیں بیدیسی ہیں بیدیسی ہیں بھائی وہ آلیڈی سٹیزن ہے اس کو سٹیزنشپ کیوں دے رہے ہو جو ہندوستان کا مول ناغریک ہے اس کو سٹیزنشپ دینے کی ضرورت کیا ہے کیوں دے رہو بھائی کیا 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 کہ اس لیے کہ وہ ایڈمیٹ کرے کہ یہ مائگرینٹ ہے اس کی اللیگالیٹی ختم کی گئی ہے جو سیکشن ایڈ کیا ہی انہوں نے گورنمنٹ نے سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ میں وہ کہتا ہے ایڈمیٹ کر لے گا کہ میں مائگرینٹ ہوں اور جیسے ہی وہ ایڈمیشن ہوا تسلیم کر لیا کہ میں مائگرینٹ ہوں اس کے سارے مولی کا ادھکار چلے جائیں گے کون سے مولی کا ادھکار چلے جائیں گے سمیدان کو اب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اب جو ریزرویشن کر رہا تھا ایک ہی سٹوک میں ریزرویشن ختم کیوں کیسے جیسے ہی اب یہ نین پی آر کریں گے تو اس میں ڈاٹا کلیکٹ کر کے ڈاؤٹفل سٹیزن میں ڈالیں گے جیسے ہی کوئی ڈاؤٹفل سٹیزن ہو جاتا ہے ویریفیکیشن کر کے ڈاؤٹفل میں ڈالیں گے جیسے ہی ڈاؤٹفل کی کٹیگیری میں آتا ہے تو وہ ریسیڈنٹ رہ جاتا ہے سٹیزنشپ ختم ہو جاتی ہے اب سٹیزنشپ اور ریسیڈنٹ میں ڈیفرنس کیا ہے ریسیڈنٹ ہندوستان میں رہ سکتا ہے جیسے امریکن میں رہ سکتا ہے کنیڈین میں رہ سکتا ہے چائنیز میں رہ سکتا ہے جیسے رہ سکتا ہے لیکن اس کو مولیک ادھکار نہیں ہوں گے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتا ہے کی پاور میں شیئر پاور میں شیئر تو پاور میں شیئر کیا ہے ووٹنگ رائٹس سے ہے تو پہلا ان کا آتت ہے جیسے ہی دورٹفول سٹیزن میں ڈالے گا تو ان کے سب سے پہلے جو ہے ووٹنگ رائٹس سسپنٹ ہو جائیں گے فائیوئرز کے لیے پانچ سال اور یہی چوبیس کا منصہ آئے گا چوبیس تاکہ آتے آتے ہیں ان سب کو دورٹفول میں ڈالو آدیباسی ڈالیت اور مسلم کو ڈالو اور یہ چودہ پرسنٹ سے ہم پھر جو ہے دوہزہ چوبیس میں گورنمنٹ بنا لیں گے ایک بڑا گیم ہے سرکار بہت بڑا گیم ہے اس کے بعد یہ تو گیا اس کے بعد چلا جائے گا اس کا رائٹ ٹو ایڈوکیشن کسی گورنمنٹ انسٹیوشن میں انمیشن نہیں ہوگا ان کا کیونکہ وہ سیٹیزن میں یہ ریسیڈنٹ ہو گئے ایک پروپٹی نہیں خرید سکتے پروپٹی بلکل نہیں خرید سکتے کیونکہ جو باہر کا ریسیڈنٹ ہے انڈیا میں جو رہ رہا ہے اس کو رائٹ پروپٹی خریدنے کا حق نہیں ہے یہ سب مولک ادھکار ہیں سمیدھان کے اس کے بعد تیسرا کہ کیون سے لے کے پرسیڈنٹ تک ایک بھی جاب نہیں کر سکتا کوئی جاب نہیں